چودری سرور دوبارہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے خواہش مند پہلے نون لگ میں جانے کی کوشش کی کس نے انکار کیا کوئی دوسرا آپشن کیوں نہیں ہے مسلم لگ کاف کے چیف اورگنائزر پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور پنجاب کے سابق گورنر چودری محمد سرور ایک بار پھر پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں چودری سرور نے مسلم لگ نون میں شمولیت کے لیے بھی مذاکرات کیے تاہم نواز شریف نے انکار کر دیا کیونکہ دوہزار چودہ میں عمران خان اور قادری کے ناکام دھرنے کے وقت وہ نون لگ چھوڑ کر چلے گئے تھے چودری محمد سرور نے روان سال مارچ میں مسلم لگ کاف میں شمولیت اختیار کی تھی اور انہیں پارٹی کا چیف اورگنائزر بنایا گیا تھا لیکن وہ گزشتہ کئی مہینے سے اسکوٹلینڈ میں مقیم ہیں انہوں نے مسلمی کاف کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لی دو قابل اعتماد ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں سے چودری سرور اسکوٹلینڈ سے براہ راست اور بلواسطہ طور پر پی ٹی آئی رہنماؤں سے رابطہ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں واپسی کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ چودری سرور نے پارٹی رہنماؤں سے رابطہ کر کے دوبارہ شاملیت کی پیشکش کی تھی لیکن پارٹی نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا چودری سرور کو دوبارہ شاملیت کی اجازت دینے والا واحد شخص عمران خان ہے لیکن انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ان درجن اور رہنماؤں کو معاف نہیں کریں گے اور نہیں بھولیں گے جنہوں نے مشکل وقت میں انہیں مایوس کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف لابنگ کرنے والے قابل قبول نہیں ہیں چودری سرور کے قریبی ذرائع نے کہا ہے کہ چودری سرور دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے خاندان کی افراد فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کی صفوں میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ سکوٹش لیبر لیڈر چودری محمد سرور کے بیٹے انس کا بھی گلاسگو میں الیکشن ہونے والا ہے اور مقامی حلقے میں پاکستانی ووٹوں کی کافی تعداد ہے جب ان سے پی ٹی آئی میں دوبارہ شاملیت کی کوشش کے بارے میں پوچھا گیا تو سرور نے تردید نہیں کی انہوں نے کہا کہ تمام آپشنز دستیاب ہیں بہت دلیف سطحوں پر بات چیز جاری ہے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جلدی حتمی فیصلہ کروں گا ایک اور باخاور ذرائع نے بتایا ہے کہ اب تک پی ٹی آئی نے اس پیشکش میں کوئی دلجسپی ظاہر نہیں کی ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کو جن حالات کا سامنا ہے اس پر غور کرنے کا وقت نہیں ہے روہ سال مارچ میں چودری محمد سرور نے مسلم لی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین کی موجودگی میں اس میں شاملیت اختیار کی تھی دسمبر دوہزار اکیس میں انہوں نے یہ کہہ کر عمران خان کی حکومت پر تنقید کی تھی کہ پی ٹی آئی حکومت نے سب کچھ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے